ہلو ڈیئر فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں جے بی ٹیکنیشنز اور میں ہوں جے بی دوستو آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ سیلیکٹر کو چیک کرنے کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ سیلیکٹر کو چیک کیسے کیا جائے کہ خراب ہے یا ٹھیک ہے جب اگر نیا سیلیکٹر لے کے آتے ہیں تو اس کو ہم کیسے چیک کریں کہ یہ ٹھیک آلت میں ہے کیونکہ کچھ دوستوں نے کمنٹس کیا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ سیلیکٹر ہے اس کو ہم چیک کیسے کریں اگر خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ خراب آلت میں ہے یا نہیں تو آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ سیلیکٹر کو چیک کرنے کے بارے میں ہے اور اس کو ہم چیک کر رہے ہیں وہ سیریز لیم کے ذریعے سیریز بورٹ کے ذریعے چیک کر رہے ہیں دوستو اس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ سیکھنا بھی چاہیے کہ سیریز لیم سے ہم چیزوں کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کیسے چیک کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہ سیکھنا بھی چاہیے سیریز بورٹ کے بارے میں کہ اس کو ہم کیسے استعمال کریں تو دوستو یہ کچھ سیلیکٹر ہیں اس میں کچھ خراب بھی ہیں کچھ صحیح ہیں ایک نیا بھی ہے تو ان سب کو ہم آپ کے سامنے چیک کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے پرانے دوست نئے دوست ہیں جو ہمارے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انس کا ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو وہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کے کمٹس بھی کریں پوچھے بھی اگر کوئی چیز پوچھنی ہے کوئی سوال ہوتا ہے تو ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے اور دوستو بیل کو بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک سیریز لیڈ لیڈ ہے اس کو ہم سیریز لیڈ کا نام دیتے ہیں سیریز لیڈ بھی کہتے ہیں جب ہم کے کام پہ ہوتا ہیں یا دکان پہ چیک کرتے ہیں تو اس کو سیریز لیڈ کے نام سے ہی ہم بولتے ہیں یہ میرے سامنے سیریز بورڈ ہے ٹھیک ہے یہ بلب لگا ہوا ہے یہ سویچ ہے اور یہ اس کا سوکٹ ہے ٹھیک ہے دوستو ہم نے یہ سویچ آن کیا سب سے پہلے ہم نے اس کی باہر کو چیک کر لینا کیا ہے کہ یہ سیریز کام کر رہا ہے یا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلب جو ہمارا وہ آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ سیلیکٹر ہے اس کو چیک کر رہا ہوں کہ اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے دوستو پہلے تو آپ کو یہ سیلیکٹر دیکھ لیں گوھر سے دیکھنا چاہیے آپ کو اس کے یہ تھری پول کا سیلیکٹر ہے ٹھیک ہے اس کے تین پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے تین پوائنٹ ہیں جو ایک سائیڈ میں ہیں ٹھیک ہے یہ ٹرمینل جو کنیکشن ٹرمینل ہے ٹھیک ہے یہ ہیں اور ایک سائیڈ میں تین ٹرمینل یہ ہیں جن کو کے شورٹ کیا گیا ہے ایک پٹی کی شکل سے ایک پٹی سے ان کو آپس میں شورٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کو اس کے مار پاس جو تھری فیز کے سپلائی کے فیز آئیں گے لائن ون لائن ٹو اور لائن تھری کے وہ آپ نے جو لگانے ہیں وہ اس سیڈ میں لگانے ہیں ٹھیک ہے یہ نمبرنگ بھی ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ ٹو فور اور یہ سکس ہوگا جس کے پیپر اٹھا ہوا ہے ٹو فور اور سکس اس میں جو آپ کے لائن ون لائن ٹو لائن تھری تھری فیز آئے گی تینوں فیز ان ٹرمینل میں لگیں گے اس کے بعد جو لوڈ کا وائر ہے جو آپ کے گھر میں لوڈ استعمال ہو رہا ہے جو لوڈ کا وائر ہے وہ آپ اس حصے میں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ تینوں ٹرمینل جو آپس میں جوائنٹ ہے جن کو شورٹ کیا ہوا ہے پٹی کی شکل میں وہ اس حصے میں لگائیں گے اس کا یہ ٹرمینل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو چیک کیسے کرنا ہے سیریز میں آپ کو بتایا کہ میرے آپ میں یہ سیریز لیڈ ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آف حالت میں ہے زیرو پہ سیلیکٹ ہوا ہے تو آف حالت میں اس کو بالکل جو ہے کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے دونوں وائر میں سے ایک وائر آپ جو ہے لوڈ والے ٹرمینل پہ آپ لگا کے رکھیں گے ٹھیک ہے یہ لوڈ والے ٹرمینل پہ آپ نے لگایا ٹھیک ہے اس کے بعد تینوں جو ٹرمینل سپلائی والے ہیں ٹھیک ہے لائن لائن ٹو ان کو آپ چک کرو گے ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے اس کو ٹو پہ لگایا مرد اسلم کام کر رہا ہے ٹھیک ہے کام نہیں کر رہا پھر دوسرے ٹرمینل پہ لگایا کام نہیں کر رہا تیسرے ٹرمینل پہ لگایا کام نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ زیرو ہے آف حالت میں تو یہ ٹھیک ہے اس کو اس سے ہی کام کرنا چاہیے اس کے بعد ہم نے اس کو ایک نمبر پہ سیلیکٹ کیا ایک وائر وہی آپ نے لوڈ کی وائر پہ لگانی ہے اس کے بعد ہم نے یہ دو پہ لگایا آپ نے دیکھا کہ میری لائٹ آن ہوئی ہے یہ لائٹ جو ہے آپ کو ایک ہی جو آپ تین ٹرمینل ہیں اس کے سپلائی کے تین نو میں سے ایک پر ہی کام کرنی چاہیے اور ایک پر ہی اس کو جلنا چاہیے یہ دو نمبر ہے جو ہمارا پوزیشن جو ون پہ ہے ہماری سیلیکٹر کی اس میں دو نمبر والا جو ہے وہ کام کرے گا کام اس کو کرنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے اس کے بعد دوسرے پوائنٹ پہ آپ لگاؤ گے اس کو تو اس کو کام نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد تیسرے پہ بھی اس کو کام نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو پہلی پوزیشن ہے پہلا نمبر ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دوسرے پہ سیلیکٹ کیا پھر آپ نے لوڈ والے ٹرمینل پہ وائر رکھی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دوسرے پہ ہی اس کو چیک کرو گے دوسرے نمبر پہ جو نمبر جس کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ٹرمینل کام نہیں کر رہا اس کے بعد چار نمبر پہ جو نمبر ٹو پوزیشن کا ہے اس پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لائٹ جو ہے وہ جل رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کو آپ تیسرے پہ بھی چیک کرو گے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ تیسرے پانٹ پہ تیسرے ٹرمینل پہ یہ لائٹ آن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تیسرے ٹرمینل پہ یہ لائٹ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا جو دوسری پوزیشن ہے اس کی وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تیسرے نمبر پہ سیلیکٹ کیا اور لوڈ والے ٹرمینل پہ آپ نے وائر لگایا اس کے بعد لائن ون کا ٹرمینل ہے اس پہ لگایا لائٹ نہیں جلی لائن ٹو کا ٹرمینل ہے لائٹ نہیں جلی اور لائن تھری کا ٹرمینل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ جو ہے ہماری وہ آن اور یہ اس کا مطلب ہے اس کا تھری پوائنٹ بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اور خاص بات یہ بتا دوں اگر یہ تینوں پوائنٹ پہ اسی طرح کام کر رہا ہے تو ہمارا سیلیکٹر ٹھیک ہے اور اگر دو پوائنٹ کام کر رہے ہیں تو ہمارا سیلیکٹر جو ہے وہ خراب ہوگا آگے والا سیلیکٹر جو میں آپ کو وہ جو ہمارا پاس خراب ہے اس کو چیک کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاس سیلیکٹر ہے ٹھیک ہے یہ خراب ہے بیچ میں اس کا ایک پوائنٹ خراب ہے وہ آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا پہلے آپ باہر سے دیکھ لیں کہ باہر سے جو بلکل صاف حالت میں ہے دونوں سائڈ ہیں اس کی صاف حالت میں اور دیکھنے میں بھی یہ بلکل صحیح لگ رہا ہے لیکن جب استعمال کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک اس کا پوائنٹ جو ہے وہ خراب ہے تو اس کو آپ کیسے چیک کریں گے سیم بھائی آپ اس کو زیرو آپ نے رکھا اس کو پہلے چیک کر لیا چیک کرنا ہے آپ نے یہ لوڈ والے ٹرمینل پہ آپ نے ایک وائل لگایا ٹھیک ہے اس کے بعد لائن وان چیک کرنیے لائن ٹو چیک کرنی ہے لائن تھری آپ دیکھ رہے ہیں کہ آف حالت میں اور اس کی جو لائن تھری ہے وہ کام کر رہی ہے جس کو کہ کام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے فور پہ لگایا فور بھی اس کی کام نہیں کر رہی ہے تو لائن تھری جو ہے اس کی کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلیکٹر خراب ہے اس کا کوئی بھی کوئی نمبر جو ہے وہ خراب ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ون پہ سلیٹ کیا ٹھیک ہے لوڈ والے ٹرمینل پہ ایک وائر لگایا ٹھیک ہے اس کا لائن ون کا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں لائن ون پہ کام کر رہا ہے پوائنٹ اس کا اون ہے ٹھیک اس کے بعد لائن ٹو لائن ٹری لائن فور لائن ٹری وہی جو اس میں خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لائن ٹری جو ہے اس کا نمبر جو ہے لائن ٹری والا ٹرمینل جو ہمیں خراب بتا رہا ہے تو سلیکٹر میں اس کا پوائنٹ خراب ہے ٹھیک ہے ایک ٹائم میں جب ایک سلیکٹر کی نوب جو ہے وہ ایک پوزیشن پہ کھڑی ہوئی ہے تو اس کو چاروں پوائنٹ میں سے ایک ہی پوائنٹ پہ کام کرنا چاہیے اگر یہ دو پوائنٹ پہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سلیکٹر جو ہے وہ اندر سے شوٹ ہے اس کی پٹیاں جلی ہوئی ہیں اور جل کے ہٹی نہیں ہے جل کے اگر مل گئی ہیں تو ہمیں کنیکشن جو ہے اس کا بتائیں گی ٹھیک ہے خاص بات یہ ہے کہ ایک ٹائم میں اس کا ایک ہی نمبر وہ کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دو پہ سلیکٹ کیا لوڈ والی طار پہ ہم نے لگا اس کو پھر اس کے لائن ون لائن ٹو آپ دیکھ جو ہے دو نمبر پہ رکھی ہے اس کو چیک کر رہا ہے ٹھیک لائن ٹو کا ٹرمیل جو کام کر رہا ہے ٹھیک اس کے بعد لائن ٹھری کا ٹرمیل بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے جس کو کام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اس کے بعد لائن ٹھیک اس کا مطلب ہے اس کا جو تھری نمبر ہے وہ خراب ہے کیونکہ وہ ہر لائن کے ساتھ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تھری پہ سلیٹ کیا ٹھیک ہے لائن ون پہ لگایا لائن ٹو پہ لگایا اس کے بعد لائن تھری لائن تھری پہ جو آن ہے اور لائن فور جو ہے اس پہ کام نہیں کر رہی ٹھیک لائن تھری کا مطلب ہے کہ اپنی پوزیشن پہ بھی کام کر رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے جو لائن ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے جب کو کام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ جو لائن پوزیشن تھری کا جو ٹرمینل ہے وہ اندر سے شارٹ ہے تو یہ سیلیکٹر جو ہے باہر سے دیکھنے میں اچھی آلت میں ہے لیکن یہ سیلیکٹر خراب ہے کیونکہ اس کا تھری پوزیشن جو ہے وہ دوسرے ٹرمینل کے ساتھ بھی کام کر رہی اب اس کو ہم نے فور پہ سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد ہم لوڈ والے ٹرمینل پہ باہر لگایا ٹھیک ہے لائن ون لائن ٹو لائن تھری اب دیکھ رہے لائن تھری پہ بھی کام کر رہا ہے اور لائن فور پہ بھی کام کر رہا ہے جب کہ اس کو صرف اب بھی ہم نے پوزیشن فور پہ رکھا ہے تو لائن تھری کو کام نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ سیلیکٹر خراب ہے کیونکہ لائن تھری سب نمبر کے ساتھ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو سب نمبر کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سیلیکٹر ہے وہ کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ خراب ہو چکا ہے تو جیسے جب بھی آپ سیلیکٹر لینے جاؤ یا سیلیکٹر کوئی خراب ہے اس کو چیک کرنا چاہو تو آپ اس کو سیریز میں چیک کر سکتے ہو میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہو لیکن آپ کو جو ریزلٹ سیریز میں آئے گا وہ میٹر سے ریزلٹ نہیں آئے گا تو بہتر ہے کہ آپ سیریز کا استعمال سیکھیں اور اس کو چیک کر سیکھیں جو بھی چیز خراب ہے اس کو آپ سیریز میں چیک کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی جائی ویڈیو تھی کہ ہم نے سیلیکٹر کو کیسے چیک کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور سیلیکٹر چیک کرنا یا ٹیسٹ کرنا آیا ہوگا تو وہ جو ہمارے دوست ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کچھ پوچھنا ہے کچھ سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمٹس